اگر آپ فنلینڈ میں سٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں فنلینڈ میں جو نیکسٹ انٹیک آ رہی ہے اس میں اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کسی ایسی یونیورسٹی کو ڈھونڈ رہے ہیں جس میں نہ صرف آپ کے ایڈمیشن کے چانسز زیادہ ہوں بلکہ آپ کو سکولرشپ بھی زیادہ مل سکے اور آپ کے سکولرشپ کے چانسز بھی زیادہ ہوں تو یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے گا کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسی یونیورسٹی کے بارے میں بتاؤں گا ج اس میں نہ صرف ان کا ایکسیپٹنس ریٹ اچھا ہے آپ کو ایزیلی ایڈمیشن مل جائے گا بلکہ اس کے علاوہ آپ کو سکولرشپ کے چانسز بھی سب سے زیادہ میکسیمم ہوں گے سب سے زیادہ سکولرشپ اس یونیورسٹی میں ہی بچوں کا ملتے ہیں تو اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا اسلام علیکم گائز ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل اور اس چینل پہ بسکلی میں سٹڈی ان یورپ کے حوالے سے ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو اگر آپ یورپ کے کسی کنٹری میں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس چینل پہ آپ کو ہر طرح کی ویڈیوز انفرمیٹیوز اور اس کے علاوہ سکولرشپ کی ویڈیوز بھی ملتی رہیں گے ہم نے آپ کو پریویس ویڈیوز میں بتایا تھا کہ فلنیڈ میں تیرہ یورپسٹیز ہیں اور بائس یورپسٹیز آف پلائیٹ سینسز ہیں تو ہمیں کس طریقے کے ساتھ پتا چلے گا کہ اتنی سب یورپسٹیز میں سے ہم نے کس ایسی یورپسٹی کو چوز کرنا ہے جس میں ہماری ٹویشن فیس بھی کام ہو ہمیں جو انیشل ڈیپوزٹ جمع کروانا ہے وہ منیمم سے منیمم کم سے کم ہم انیشل ڈیپوزٹ ہمیں جمع کروانا پڑے اور اس کے علاو ہمیں ہمارے پریویس مارکس کی بیس پہ سکولرشپ بھی مل جائے تو ایسی یورپسٹی کی بارے میں سٹوڈنٹس بہت سارے سٹوڈنٹس ہیں جو کومنٹ سیکشن میں بھی سوال کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی سوال کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں یورپسٹی آف ایسٹرن فنلینڈ کے حوالے سے یہ یورپسٹی بہت اچھی یورپسٹی ہے ٹاپ رینگ یورپسٹی ہے اس کے علاوہ سب سے مین چیز جو اس یورپسٹی کی ہے یہ یورپسٹی بیسیکلی ایک ایسے ٹاؤن میں ہے جو انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کا ٹاؤن ہے اس کو سٹوڈنٹس کا ٹاؤن کہا جاتا ہے جس ٹاؤن میں یہ یورپسٹی واقعہ ہے اس ٹاؤن کی پاپولیشن کے اگر آپ بات کرتے ہیں تو تقریباً اسی ہزار کے لگ بھگ اس ٹاؤن کی پاپولیشن ہے اور اگر آپ اس کے اکنومک ایریا کے پاپولیشن کی بات کرتے ہیں جو تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار لوگ اس پاپولیشن میں اس ٹاؤن میں رہتے ہیں تو یہ کاف اچھا کافی بڑا ٹاؤن ہے یہاں پہ آپ کو جوبز مل جاتی ہیں اور اس کے علاوہ سب سے بڑی اور مین چیز یہ ہے کہ ایس بکاوز کہ یہ ایک انٹرنیشنل سوڈنٹس بہت زیادہ یہاں پہ رہتے ہیں اور اس وجہ سے فنلینڈ میں فنش لوگوں کے بارے میں یہ چیز زیادہ تصور کی جاتی ہے یہ چیز زیادہ ایکسپٹ کی جاتی ہے کہ فنش لوگ جو ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ ملین سار نہیں ہوتے وہ اتنا زیادہ کسی کے ساتھ گلتے ملتے جلدی نہیں ہیں لیکن اس ٹاؤن میں آپ کو ایسا بلکل بھی نہیں میں لگا کیونکہ یہ انٹرنیشنل ٹاؤن ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ جو فنش لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کوپریٹیو اور بہت زیادہ آپ سے انگیجنگ اور ملنے والے ہوتے ہیں تو آگے بات کرتے ہیں یونیورسٹی کے بارے میں کہ اس یونیورسٹی کو ہمیں کیوں چوز کرنا چاہیے سب سے پہلی بات اس یونیورسٹی کے جتنے بھی پروگرامز ہیں اس کی فیس آٹھ ہزار یورو سے لے کے دس ہزار یورو تک ہے یعنی کہ یا ایک پروگرام کی فیس آٹھ ہزار یورو پر ائر ہوگی یا کچھ پروگرامز کی دس ہزار یورو پر ائر ہے تقریباً ہر ایک ڈپارٹمنٹ ہر ایک ڈسپرنٹ کے پروگرامز اس یونیورسٹی میں اویلیبل ہیں میں آپ کو یہاں پہ آپ کو پروگرام نظر بھی آ رہے گ Alexandre میں بتا دن گا کہ کون کون سے پروگرامز اس یونیورسٹی میں آویلیبل ہیں تو ہر ایک ڈپارٹمنٹ سے بچہ جس بھی آپ کا فیل آپ کا تعلق کسی بھی فیلڈ سے آپ کو فورسٹ کو فورسس پڑھنا چاہ رہے ہیں آپ بزنیس پڑھنا چاہ رہے ہیں آپ ہیومینٹیز پڑھنا چاہ رہے ہیں آپ سوسل سائنس پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ایزیلی پروگرامز اس یونیورسٹی میں اویلیبل ہوں گے اور ٹویشن فیس آپ کو پے کس طرح کرنی ہے فنلان میں بہت ساری ایسی یونیورسٹیز ہیں جن میں آپ کو ایڈمیشن تو ایجلی مل جاتا ہے فیسز بھی ان کی تقریباً اتنی ہوتی ہے لیکن ان میں ایشو یہ آتا ہے سٹودنٹس کو کہ وہ کہتی ہیں کہ آپ ہمیں ایک سال کی فیس ایک ساتھ جمع کروا یعنی کہ پہلے سال کی فیس اکٹھی جمع کروا ایڈوانس میں تو وہ پھر تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ یونیورسٹی یہ کہتی ہے کہ آپ ایک سال کی فیس دو انسولمنٹس میں جمع کروانی ہے یعنی کہ جب آپ کی ایڈمیشن ہو جائے گا تو آپ نے اکتیس جولائی سے پہلے پہلے یعنی کہ یہ نیکس جو سپٹیمبر انٹیک آریس میں جب آپ اپلائے کرتے آپ کی ایڈمیشن آ جاتا تو اکتیس جولائی تک آپ کے پاس ٹائم ہوگا آپ نے ایک سمیسٹر کی فیس یہاں پہ جمع کروانی ہے پورے سال کی فیس جمع نہیں کروانی یعنی کہ فار ایجامپل اگر آپ کی فیس پر ایئر اگر آپ کو کوئی بھی سکولرشپ نہیں ملتا تو لیکن اگر آپ یونیورسٹی کی ویب سیٹ پہ جاتے ہیں تو انہوں نے وہاں پہ کلیر کٹ لکھا ہوا ہے کہ جتنے بھی سٹوڈنٹس دوزار تیس کی انٹیک سپٹیمبر انٹیک میں ان کو ایڈمیشن ملے گا ان کو بہت زیادہ چانس ہے کہ ان کو فیسٹی پرسنٹ سے لے کے سیونٹی پرسنٹ تک ٹویشن فی ویویر مل جائے اور میل بھی جاتا ہے بہت سارے پاکستانی سٹوڈنٹس بھی ایسے ہیں میں آپ کو یہاں پہ ان کے سکرین شورٹ سے سینڈ کر دوں گا ان کے ایڈمیشن لیٹرز کے کہ ان کے کوئی اتنی زیادہ اچھی سی جی پی ایز نہیں تھی لیکن پھر بھی یہ یونیورسٹی ان کو ایٹی پرسنٹ تک اس نے ٹویشن فی ویویرز جو ہیں وہ یونیورسٹی یہ آفر کر دیتی ہے ان کا یونیورسٹی کا بہت زیادہ اچھا ایکسپنس ریٹ ہے اور یہ سٹوڈنٹس کو انٹرنیشن سٹوڈنٹس کو کافی زیادہ سکولرشپس دے دیتی ہے تو اگر آپ کو سکولرشپ نہیں بھی ملتا تو دین بھی آپ کو پہلے سمیسٹر کی فیس جو آپ نے جمع کروانی ہے وہ پین تیس سو یورو آپ جمع کروائیں گے اکتیس جولائی تک آپ کے پاس ٹائم ہوگا اور اس کا آپ کو آگے چل کے کیا فائدہ ہوگا کہ نیکسٹ بھی آپ نے جو نیکسٹ یئر کی فیس آپ نے فیلنڈ میں جا کے جمع کروانی ہے وہ بھی آپ نے ایک ایک سمیسٹر کی جمع کروانی ہے وہ بھی آپ کو یہ اٹینشن لینے کے جورت نہیں ہے کہ آپ نے ایک سال کے کٹھی فیس جمع کروانی ہے وہ بھی آپ ایک سمیسٹر کی کرواؤگے اور دین پھر جب آپ کا اگلا سمیسٹر سٹارٹ ہوگا تب آپ اگلے سمیسٹر کی فیس جمع کرواؤگے اس کے علاوہ بات کرتے ہیں ریفنڈ پولیسی کی بہت سارے σٹوڈنٹس اس چیز کے بارے میں کیوریس ہوتے ہیں کہ اگر ہمارا ریزیڈنس پرمیٹ اپرووڈ نہیں ہوتا اگر ہمارا ویزا نہیں لگتا تو دین کیا ہوگا تو یہ یونیورسٹی نے کلیر کٹ ان کی ویب سائٹ پر لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک سوڈنٹ فیل ہو جاتا ہے اس کو ریزیڈنس پرمیٹ نہیں ملتا تو کمپلیٹ فیز جو اس نے جمع کروائی ہوگی وہ ری فنڈ ہو جائے گی اس کے علاوہ فنلینڈ گورنمنٹ سکولرشپ جو ہے اس میں بھی یہ یونیورسٹی انکلوڈیڈ ہے اس کے جتنے بھی پروگرامز ہیں ان پروگرامز میں جتنے بھی بچوں کی سیلیکشن ہوگی ہر پروگرام میں سے دو بچے میرٹ وائز وہ سیلیکٹ کریں گے ہر پروگرام میں سے دو بچے میرٹ وائز سیلیکٹ کریں گے جن کو فیز ان کی ٹوٹلی اگزیمٹ ہو جائے گی اور اس کے علاوہ ان کو پانچ ہزار یورو بھی ملے گا تو ہر پروگرام میں انہوں نے چوز کرنا ہے اور دو بچے انہوں نے چوز کرنے ہی کرنے ہیں تو اگر آپ کا پروفائل سٹرونگ ہے آپ کا کیس سٹرونگ ہے تو آپ کو اس کے چانسز بھی ہیں کہ آپ کی ٹویشن فی ٹوٹلی اگزیمٹ ہو جائے اور آپ کو پانچ ہزار یورو والا اڈیشنل آپ کو سٹائپنڈ بھی مل جائے تو یہ بھی آپ کے کافی زیادہ اچھے چانسز ہیں لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کو فنلنڈ گورنمنٹ سکولرشپ نہیں ملتا تو اس کے علاوہ یونیورسٹی آپ کو ٹویشن فی ویویر بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو ٹویشن فی ویویر یہ یونیورسٹی دے دیتی ہے تو اس لیے جب بھی آپ اپلائے کریں آپ اپنے ایکسٹ انٹیک کو سٹارٹ ہونے والی اکتوبر میں ایڈبیشنز ہوفلی ان کے اوپن ہو جائیں گے تو آپ اپنے ڈاکومنٹس کو تیار کریں تو سب سے پہلے آپ کو اس یونیورسٹی کو ٹارگٹ کرنا چاہیے اگر آپ اپنا پروسس ہم سے کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم منیمم سے چارجز لے کے آپ کا اپلائے کر دیں گے اس یونیورسٹی میں اور اپنے یونیورسٹی میں اور آپ کو وہاں کا ایڈمیشن اور آپ کے ویزا میں آپ کو گائیٹائن پوری پروپر سپورٹ جو ہے وہ ہم پروائیڈ کر دیں گے وٹس اپ نمبر جو ہم نے اپنا دیا ہوتا ہے وٹس اپ نمبر پر صرف وہی لوگ کانٹیکٹ کیا کریں جو اپنا پروسس سٹارڈ کروانا چاہتے ہیں اگر آپ ابھی صرف انفرمیشن کولیکٹ کر رہے ہیں اور آپ سیریس نہیں ہیں آپ صرف ابھی انیشل سٹیج پہ ہیں آپ نے ابھی اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ فائنلائز نہیں کیے یا آپ کسی چیز کے بارے میں صرف انفرمیشن لینے چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے بہترین جگہ جو ہے وہ کومنٹ سیکشن ہے ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں آپ اپنا کوئیشن اپنی کوئیری جو ہے وہ ڈال دیا کریں میں ہر ایک کومنٹ کا ریپلائے کرتا ہوں تو آپ کے کومنٹ کا ریپلائے بھی آپ کو مل جائے گا ویڈس ایپ پہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہ سیریس ہوتے ہیں صرف انہوں نے انفرمیشن لینے کی گرستے وہ ویڈس ایپ پہ آ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اس چیز کو مینج کرنا کیونکہ پھر سیریس کلائنٹس جو ہوتے ہیں ان کو ہم ٹائم نہیں دے پاتے تو اس لئے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اپنا پروسس سٹارڈ کروانا چاہتے ہیں آپ کے دوکومنٹ سارے پورے ہیں تو دین آپ وانساب کا کونٹیکٹ کر لیجئے گا اس کے علاوہ اگر آپ کوئی کوئی قویری ہے تو آپ انسٹاگرام پہ یہ پوچھ سکتے ہیں یا سب سے بہترین چیز جو ہے وہ کومنٹ سیکشن آپ کومنٹ سیکشن میں اپنے سوال جو ہیں پوچھ سکتے ہیں آپ کو ضرور جواب ملے گا چینل کو سبسرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا آپ کوئی بھی کوئی بھی کوئیسٹن آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں ملتا ہوں آپ سے کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ